بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو یوٹی فرنڈز میرے نام شہزاد حسین ہے اور میں اپنی پہلی ویڈیو ساتھ حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو میں ہم انشورس کے بارے میں بات کریں گے اس کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے اور اس کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے اس کا تعلق کن کن چیزوں سے ہے اور کب کب یہ کیسے کیسے رائج ہوئی ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے اس کی تعریف پر بات کرتے ہیں تو کوئی انشورنس ایسی چیز کو کہتے ہیں ایسے وعدے کو کہتے ہیں جو آپ کو ایک تھرڈ پرسن دیتا ہے تیسرا فریق آپ کو دیتا ہے کہ آپ جو کوئی کام کرنے جا رہے ہیں یا آپ کو کاروبار سٹارٹ کر رہے ہیں یا آپ کوئی بھی کسی قسم کی کوئی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج رہے ہیں تو ان چیزوں ان کاموں میں کسی بھی ہونے والے نقصان کی صورت میں جو آپ کو تحفظ دے رہا ہوتا ہے وہ اس چیز کا وعدہ کرتا ہے کہ آپ کو اس نقصان کی برپائی کی جائے گی وہ پہلے دنوں میں لوگ ہوتے تھے ہم اسے ہم ایک چھوٹی کامپنی ہی تصور کریں گے اس کے بعد آج کے دنوں کی بات کریں تو آپ کامپنیز ہیں جو مختلف گورنمنٹ سے ریجسٹرڈ ہوتی ہیں تو انشورنس کی بہت سی اقسام ہے جس میں جنرل انشورنس ہوتی ہے ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے اور اس کے بعد لائف انشورنس ہوتی ہے تو انشورنس کامپنی آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی لاؤس ہوتا ہے آپ کی ڈیتھ کی صورت میں آپ کی فیملی کو فسیلٹیٹ کیا جاتا ہے مازوری کی صورت میں آپ کو فسیلٹیٹ کیا جاتا ہے اور بیماری کی صورت میں بھی آپ کو فسیلٹیٹ کیا جاتا ہے تو ابتدائی دور میں اس کی تاریخ کافی پرانی ہے چائنیز اس کو اپنے کاروباری معاملات میں اس کو لاغو کرتے تھے اور بہت سی دوسری قومیں بھی اس کو اپنی روزمرہ زندگی میں لاغو کرتے تھے اسلام کی بات کر لیں تو اسلام میں ابتدائی دور میں جیسے کہ ایک معاہدہ ہوتا تھا دید کا کسی بھی قتل کی صورت میں جو مقتول کی فیملی کو دیا جاتا تھا تو وہ سو اونٹوں کے برابر ایک شخص کی قتل کی دید ہوتی تھی وہ سو اونٹ بہت زیادہ تک سفر کے جاتے تھے ایک اونٹ سو آدمیوں کے ایک دن کا کھانا اور سو اونٹ آپ انداز لگانے کتنی زیادہ ایک آدمی کے دس ہزار دنوں کا کھانا یہ بہت زیادہ کانٹی ہوتی تھی جو امراء تھے جو کارباری لوگ تھے وہ تو آسانی سے دے لیتے تھے جیسے کہ قبیلوں کے سربراہ جو اس قابل نہیں ہوتے تھے کہ وہ اکیلے ایسی چیز کو ہیڈل کر سکیں اب ادا کر سکیں ایسی صورت میں ان کے پورے قبیلے پر آید کر جاتی تھی اور اگر پورا قبیلہ بھی مل کر وہ اس قابل نہیں ہے کہ سو اونٹ کی دیت ادا کر سکے تو ایسی صورت میں پھر حکومت اپنی طرف سے ان کی مدد کرتی تھی اس دیت کو ادا کرنے میں یہ بھی ایک قسم کی انشورنس ہی ہے تو اس کے بعد ایک خطر زمان یوز کیا جاتا تھا لفظ ایک اسطلاع یوز کی جاتی تھی پرانے زمانے میں جو سفر کرنے کا طریقہ ہوتا تھا مختلف کافلوں کا وہ پیدل سفر کرتے تھے مختلف علاقوں سے گزرتے تھے تجاعتی کافلے تو ایسی صورت میں جو خطرے کے علاقے ہوتے تھے جہاں لوٹ لیا جاتا تھا وہ ایسی جگہ سے گزرنے سے پرہیز کرتے تھے تو جب تب ان لوگوں کا زیادہ تر دارمدہ جاتی کافلوں پر ہوتا تھا لوگ اپنی چیزیں بیجتے تھے کافلے والوں کو اور ان سے خریدتے تھے اگر کوئی کافلہ کسی عبادی کو کراس کر کے گزر جاتا تھا اس کو چھوڑ کے گزر جاتا تھا تو ان لوگوں کو اپنی تجارت بے نقصان اٹھانا پڑتا تھا کیونکہ وہ اپنی چیزیں ان کافلے والوں کو بیج نہیں سکتے تھے ایسی صورت میں جب کافلے آ کر رکھتے تھے تو انہیں کوئی آدمی اپنی ایک زمانت دیتا تھا کہ آپ اس کافلے سے گزریں آپ اس علاقے سے اس کافلے کو لے کر گزریں تو جو بھی نقصان اگر آپ کا ہوگا تو ہم اسے آپ کو ادا کریں گے کسی بھی نقصان کی صورت یہ خطر الزمان تھا اور اس کے علاوہ ایک اور طریقہ استعمال کیا جاتا تھا جو پہلے غلاموں کی منڈیاں لگتی تھیں انسانوں کو بیچا جاتا تھا ایسی صورت میں وہ غلام کیسا ہے کام کرنے کے لحاظ سے کیسا ہے جرائے پیشا تو نہیں ہے اس چیز کی لوگ تصدیق چاہتے تھے ایک سرٹیف کیٹ جائسے کسی چیز کا فیٹنس سرٹیف کیٹ آج کے دنوں میں وہ اصلاح استعمال کی جاتی ہے تو تب اس کو ایک سرٹیف کیٹ کریکٹر سرٹیف کیٹ سمجھا جاتا تھا تو وہ بھی وہ جو منڈی کے منتظمین ہوتے تھے یا جو اپنا غلام بیچ رہا تھا وہ اس کو بطور ایک رسید کے دیتا تھا کہ یہ غلام جو ہے وہ کریکٹر وائز ٹھیک ہے اس کو بھی ایک انشونس کے لحاظ سے صبر کیا جاتا تھا چائنیز کے بارے میں بات کریں تو چائنیز زیادہ تر اس کو کاروباری لیندین میں استعمال کرتے تھے جب پرانے زمانوں میں تو سمندروں میں سفر ہوتا تھا تو جہازوں کے ڈوب جانے کا خطرہ انہیں لوٹ لینے کا خطرہ رہتا تھا ایسی صورت میں جو چائنیز تاجر ہوتے تھے وہ ایک مل کر ایک فنڈ قائم کرتے تھے ایک جہازوں کے تحفظ کے لیے کہ اگر کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو سب تاجر اس کو مل کر بردائت کریں گے انشونس بیسیکلی رسک فیکٹر کو کم سے کم سطح پر لے جانے کا نام ہے کسی بھی خطرے کو کم سے کم کر لینے کے لیے انشونس کو یوز کیا جاتا ہے جیسے روزمرہ زندگی میں آپ کو کسی بھی خطرے کا سامنا ہے اب زندگی موت کا تو پتہ نہیں ہے اللہ کو ہی اس کا بہتری علم ہے تو ایسی صورت میں آپ کی فیملی کو ناقابلے تلافی نقصان اٹھانا پڑتا تھا اگر ایک بریٹ مینر ایک فیملی کا ختم ہو جائے تو وہ ان کو کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں ایسی صورت میں آپ کی موت کی صورت میں کمپنیز آپ کے گھر والوں کو جو بوکھا کھانا نہ ملنے کا خطرہ اور ان کے کاروباروں کو اتباع ہو جانے کا خطرہ اس کو کم سے کم سطح پر لے جاتے ہیں آپ کی معذوری کی صورت میں آپ جب کام کرنے کے قابل نہ رہیں تو بھی اس صورت کو کم سے کم چیز سطح پر لے جاتی ہیں کمپنیز تاکہ اگر آپ کمانے کے قابل نہ رہیں تو کمپنیز آپ کو فسیلٹیٹ کرتے ہیں تاریخ بہت پرانی ہے اگر میں اس کو بیان کرنے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو آج کی ویڈیو میں بس میری کوشش تھی کہ انشورنس کے بارے میں اسلامی اور غیر اسلامی اور قبل عزمسی جو بھی اس کی تاریخ ہے اس کو مختصر اور جامعہ انداز میں پیش کر سکتا ہے اتنی میں پوری تو نہیں پیش کر سکتا کیونکہ بہت لمبی ہے تو جامعہ انداز میں جو آپ کو سمجھ آجائے کہ اسلام اور اسلام سے پہلے اس کو کس انداز میں پریکٹس کیا جاتا تھا تو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کوئی کمی اور خامی ہے تو پلیز کمیٹس کر کے مجھے ضرور بتائیں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں بروقت پتا چل سکے تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ